اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین حیدر آباد کی رہنے والی ڈاکٹر مریم افیفہ انساری ایم بی بی ایس بننے کے لیے تیار ہے وہ ستائیس ورس کی سب سے کم عمر کی لڑکی ایم بی بی ایس بننے جا رہی ہے اور وہ مسلم مہیلاؤں میں سب سے پہلی مہیلہ ہے جو ایم بی بی ایس بن رہی ہے اس نے عثمانیہ کولیج سے پڑھ کر کے ڈگری حاصل کی اور ایم بی بی ایس بننے کے لیے تیار ہے وہ ایسی لڑکی ہے جس نے ہمیشہ سے اس کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے اور اس نے اس کے لیے انتھک محنت کی اور اس نے وہ کر دکھایا مریم افیفہ انساری کے والد نہیں ہے ان کے والدہ ہیں اور وہ ٹیچر ہے ان کی والدہ کا بیان ہے وہ کہتی ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور وہ اس پر محنت بھی کرتی تھی یہ ہمیشہ سے اپنی کلاس میں اول نمبر پر آتی تھی اول پوجیشن پر آتی تھی اور اس کے لیے انتھک محنت کیا کرتی تھی اور آخر کار انہوں نے وہ چیز حاصل کر لی اور ایسی کئی چیزیں ہیں جن میں یہ اول نمبر پر آتی ہیں اور کئی چیزوں میں یہ مہارت حاصل رکھتی ہے اور ان کی ماں یہ کہتی ہیں کہ ان کو اسلامیات کی بھی اچھی خاصی جانکاری ہے اور اچھے سکھ اسلام کو انہوں نے پڑھا ہے اور ان کی ماں کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے محنت بہت زیادہ کرتی ہے مریم کا تمام نوجوان لڑکیوں کو یہ سندیش ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہ مانے ہمیشہ جس کام کو کر رہی ہیں اس پر وہ فاکس رکھیں اس میں کامیابی ہانشک حاصل کریں اور جو یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتی ان کو اس کام میں محنت کر کر کے اس چیز کو حاصل کرو اور یہ کہنے والے کو جھونٹا ثابت کرو کہ ہم یہ کر سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے جو محنت کی اس کو پا لیا اور ہر شخص کو چاہیے کہ علم حاصل کرے چاہے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے دور و دراز کا بھی سفر کرنا کیوں نہ پڑ جائے اور کتنی بھی بسیبتیں راستے میں آ جائیں لیکن علم ہمیشہ سے انسان کو حاصل کرنا ہی چاہیے علم ایسی دولت ہے جس کو کوئی نہیں چھین سکتا